بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز خواتین و حضرات حاضر و ناظر صحبہ جلال و کرم یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے یوری کسٹ کے مطلق اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ آپ کو بتائیں گے اگر یوری کسٹ کی مقدار نارمل سے بڑھ جائے تو یہ جوڑوں میں دردوں کا باعث بنتا ہے خاص کار چھوٹے جوڑوں میں دردیں شروع ہو جائے کرتی ہیں اگر اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ کرسٹل فارم میں آپ کے کیڈنیز کے اندر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے یا یہ جوڑوں کے اوپر بھی ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جس سے جوڑوں کی حرکت مشکل ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر سوزش اور بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اگر یہ گردوں کے اندر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائے تو گردوں کے اندر پتھری بننے لگتی ہے یوریک اسٹ مختلف وجوہات سے بڑھ جائے کرتا ہے جیسے کہ سٹریس، مٹاپا، بعض ایسی غزائیں جن میں یوریک اسٹ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جینیٹکس بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے امراض ہو سکتے ہیں جو جوریک اسٹ کے بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں جیسے کیدنی ڈیز، شوگر، ہائپو تھائرڈیزم، سرائسز یا کچھ اقسام کے کینسر بھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں علاج بتانے سے پہلے چاند ایسی غزائیں جس کا پرہیز لازمی کرنا ہوگا تاکہ یہ آپ کے جسم میں نارمل مقدار سے بڑھنا جائے اس میں آلو، مٹر، گوبی، چنہ، دال، چنہ، پالک، ٹرماتر، چاول ہر قسم کا گوشت، پیاز، مکعی، جوار، کھٹی اور بادی چیزیں کا استعمال بند کر دیں اس کے علاوہ دہی، بھلے، بوتل، الکول کا استعمال بند کر دیں کلیجی کا استعمال نہ کریں یوریک اسٹ کے علاج کے سلسلے میں ہم آپ کو چار ایسی ہومیپیتھک ادویات بتا رہے ہیں جو آپ کو کسی بھی اچھے ہومیں پیتھک سٹور سے مل جائیں گی یہ آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے سے مل سکتی ہیں ان ادویات میں روٹا، لیڈم پال، آرنکا، امونیم فاس یہ چار ادویات ہیں ان کو آپ نے تیس طاقت میں ہی لینا ہے ان کے پانچ پانچ کترے ایک کپ پانی میں ڈال کر دن میں تین بار کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسلسل تیس دن تک استعمال کرنا ہے اس علاج کے دوران غزا میں کدو، ٹینڈے، گاجر، لوکی کا استعمال کریں اس کے علاوہ پھلوں میں پپیتہ، تربوز، خربوزہ، کیلہ، گرمہ اور چہری کا استعمال کرنا ہے اور کھانے کے بعد صبح اور شام ادرک، زیرہ، سفید اور سونف کا کہوہ استعمال کرنا ہے دورانے علاج پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں صبح شام کھانے کے بعد کچھ دیر واقع لازمی کریں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوری کے سٹ سے اور جوڑوں کی دردوں سے نجات مل جائے گی یہ تھی جی انفرمیشن یوری کے سٹ کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ